اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لازمین محمد عمران آج میں آپ کو ایک پانچ ٹپس کمپلیٹ دینے والا ہوں یوٹیوب کے اوپر کہ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک کیا پروسس ہے ارننگ تک کا تو جس میں پانچ کوئسٹس ہیں جو میں کلیر کرنے والا ہوں سب سے پہلے کہ یوٹیوب مونٹائزیشن کو آن کرنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کو ایک آزار سبسکرائبر چاہیے ہوتا ہے اور چار آزار واش ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے تقریباً ایک سال کے اندر بٹ آپ اگر جلدی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو سے بھی یہ ہو جاتا ہے آپ کے سبسکرائبرز بھی ہو جاتے ہیں بٹ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو بٹ اگر نہیں ہے کانٹینٹ اچھا یا شروع میں ویوز نہیں ہے تو آپ پیڈ بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں واش ٹائم اور سبسکرائبر آپ پرچیز کر کے منٹائزیشن آن کر سکتے ہیں منٹائزیشن کو آن کرنے کا پروسس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے چار ہزار گھنٹے پورے ہوتے ہیں اور آپ کے سٹوڈیو میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آزار سبسکرائبر ہوتے ہیں تو اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں منٹائزیشن کے لیے تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ورکنگ میں سیون ڈیز تکریبن لگ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کا چوبیس گھنٹے کے میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی منٹائزیشن کے لیے چینل اپرووڈ ہو گیا ہے تو جب اپرووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی ہر ویڈیو کے اوپر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ منٹائزیشن کا آپشن آتا ہے یہ منٹائز کا آپشن آتا ہے آن یا آف کا کہ اگر آپ منٹائزیشن لگانا چاہتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ آن کریں گے تو آپ کی یوٹیوب ان ویڈیوز کے اوپر ایڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ایڈز چلتے ہیں تو اس سے آپ کا ریوینیو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ریوینیو فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے آپ کا انڈرمیٹ سے فورٹی پرسنٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور آپ کی ارننگ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جیسے سے آپ پھر آپ ویڈیوز مناتے رہتے ہیں اور انہی کی اوپر ویوز آتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی ارننگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب بھی آپ کے اورگینک ویوز اور اورگینک ٹریفک آنا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ پروسس میں کیا ہوتا ہے نیکسٹ پروسس میں یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم دس ڈالر کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے چینل کو ویریفائی کروانے کے لیے اس کے لیے پروسس یہ ہے کہ آپ جب ارننگ کرتے رہتے ہیں یعنی کہ آپ کام کرتے رہتے ہیں اور ارننگ بڑھتی رہتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جو اپنے چینل کے اندر ایک ایڈریس دیا ہوتا ہے اپنے گھر کا یا آفیس کا اس کے اوپر ایک لیٹر آتا ہے گوگل ایڈسنس کی طرف سے جس کے اوپر چھے ڈیجٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ آپ اپنے چینل میں ڈالتے ہیں تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یوٹیوب چینل ہے وہ ویریفائیڈ ہو جاتا ہے مونٹائزیشن کے لیے پارٹنرشپ کے لیے تو جو وہ ویریفائیڈ ہو جاتا ہے تو نیچ پروسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا لوکل بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے ایش بیل کا کرتے ہیں میزان بینک کا کرتے ہیں یا کسی بھی بینک آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ایٹیج کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر منت اگر آپ کے ہنڈرڈ ڈالر بن رہے ہیں تو وہ آپ ہر ماہ کی پچیس تاریخ کو ریسیب کر سکتے ہیں آپ کو وہ پچیس تاریخ کو خود ملتے ہیں بٹ اگر آپ کے ایک منت میں نائنٹی فائیو ہوئے ہیں ڈالر تو وہ نیکس منت میں چلے جاتے ہیں اور اس میں پلاس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ملتے ہیں بٹ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی فیک چیز نہیں ہے بٹ اس میں دو آکشنز یہ ہیں ایک تو ہے بینک دوسرا ہے کہ آپ چیک لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چیک بھی ملتا ہے آن لین کہ آپ وہ جا کے کیش کروا سکتے ہیں اس کا بھی ایک پرسیجر موجود ہے یہ ہے کمپلیٹ جوٹوب ارننگ کا طریقہ کار بٹ اس میں مین چیز ہے آپ کا کوالٹی کانٹینٹ اور کانٹینیوزلی کرتے رہے تاکہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں جن سے آپ کو ارننگ آتی ہے سبسکرائبر سے نہیں آتی بڑ سبسکرائبر آپ کو پھیلانے کے لیے اچھے ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کو پلاس پانٹ دیتے ہیں کیونکہ کمیونٹی بنتی ہے وہ لوگ آپ کی بار بار ویڈیوز کو بھی واش کرتے ہیں تو یہ تو تھی یوٹوب کی ریلیٹیڈ جو قویشنز تھے اس کے اوپر ایک ویڈیو ارننگ کیسے ہوتی ہے کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور کس طرح واش ٹیم اور منٹیزیشن کیسے آن کریں تو یہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں Thank you very much